اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا سلاف متاثرہ علاقوں میں خوراک کے بہران پر کابو کے لیے مزید امداد کا اعلان امریکہ نے خوراک کے بہران پر کابو کے لیے مزید سولہ ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان کر دیا ہے یو ایس ایڈ کی ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر ایزو بیل کولمین نے سن میں سلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر امریکی سپیڈ ڈانر بلوم بھی ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر یو ایس ایڈ کے ہمراہ تھے اس حوالے سے خوراک کی کمی کی شکار ماں اور بچوں میں غزائی اشیاء کے کارٹن تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس میں ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر یو ایس ایڈ کا کہنا تھا کہ سلاف کے بعد خوراک کا بہران سنگین ہو گیا ہے اس لئے اضافی سولہ اشواری چار ملین ڈالرز امداد کا اعلان کیا گیا ہے خوراک بہران سمیہ صحیح کے معاملات لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مدد کی جائے گی امریکہ نے سلاف متاثرین کے امداد و بحالی کے لیے پہلے ہی سو ملین ڈالرز کی امداد دی ہے مزید سولہ ملین ڈالرز کی امداد کی جارہی ہے امریکی سفیڈ ڈانر بلوم کا کہنا تھا کہ خوراک کا سنگین بہران دیکھا سولہ لاکھ سزائر بچے خوراک کی قلت کا شکار ہے عالمی دارہ خوراک اور دیگر پارٹس انزیموں کے ہمراہ پچاس ہزار بچوں کو خوراک فراہم کر رہے ہیں خوراک بہران کے خاتمے کے لیے فرنز کی بھاری رکوم کی ضرورت ہے وزیر سیحسن ڈاکٹر ازراف فضل پہچوہ نے کہا ہے کہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے پانچ ہزار کٹن تقسیم کے ہیں دھائی ہزار میڈیکل کٹس لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے فراہم کی گئی ہیں مجھے امید کمیٹوں کو بہترین رہے گھر سکتا ہے اور بہترین رہے مجھے امید کھانے کے لیے ویسا تکیم کرنے کے لیے اور بہترین کنی پاک کبھلے کا سبح سکتا ہے